ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری ویڈیو چینل مہاکال کا انسٹرکشن پر دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں کہ گھر کا فاؤنڈیشن ورک کس طریقے سے کیا جاتا ہے گھر بناتے سمیں فاؤنڈیشن ورک کس طریقے سے کیا جاتا ہے کولم کا رینجمنٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے لی آؤٹ کیسے کیا جاتا ہے مارکنگ چونہ کیسے ڈالا جاتا ہے کہ ہمارا کہاں پر کولم آئے گا کس طریقے سے پوری پلانک کی جاتی ہے تو دوستو ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ہمارا لی آؤٹ کرنا لی آؤٹ کرتے ہیں مارکنگ کرتے آتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا نکال لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا کولم آئے گا میزرمنٹ کے حساب سے کام کرتے ہیں دوسرا سٹیپ دوستو ہمارا ہوتا ہے جو پر نے لی آؤٹ پورا کر چکے ہیں مارکنگ ہو چکی ہے اب ہمارا ورک ہوتا ہے کہ وہاں پر ایگزیویشن کروانا مطلب خودائی کروانا تو دوستو نورمل یہ پر ایک بھائی ایک میٹر کا گڑھا کرتے ہیں یا پھر ایک بیس بھائی ایک بیس کا گڑھا کیا جاتا ہے پھر اس پر ایگزیویشن کیا جاتا ہے خودائی کیا جاتا ہے دیکھئے اس طریقے سے جہاں بھی اپنی مارکنگ کے حساب سے کولم آ رہا ہے وہاں پر اس طریقے سے خودائی کیا جاتی ہے دوستو اب آپ جاننا چاہتے ہوں گے کیا سائز ہوگی کیا گھٹے کی تو دوستو پر ایک بیس لگ بھگ ایک بیس میٹر لے کے چلتے ہیں اس کی گہرائی مطلب چار فٹ اس کی گہرائی لے کے چلتے ہیں دوستو اب ارنجمنٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے کولم کا تو چاروں اور چاروں کونے پر دھاگا وان لیا جاتا ہے دیکھئے لائن ڈوری ڈالی جاتی ہے اپنا کولم کا ارنجمنٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے پر نیچے کولم میں جال بچھاتے ہیں پھر کولم اوپر سے رکھتے ہیں پلر رکھتے ہیں اور ایسے ارنجمنٹ کیا جاتے ہیں دیکھئے دوستو پہلے جال ڈالا ہے ہم لوگوں نے پھر اس کی اوپر کولم کو کھڑا کریں گے اور اس کے جو بائن ڈنگ بائر سے اس کے پورے بند لگا دیں گے اس میں دیکھئے دوستو ابھی کولم کا ارنجمنٹ کیا جا رہا ہے دوستو کولم کا ارنجمنٹ ہوتے ہی بائن ڈنگ بائر کی ہلپ سے اپن اس طریقے سے کولم کو بانتے ہیں اور ایک اور بات دوستو جوائنٹ پورے بندے ہونے چاہئے جو بائن ڈنگ بائر سے جوائنٹ کو بانتے ہیں یہ پورے بندے ہونے چاہئے مطلب پر طریقے سے جال سے کنیکٹ دیکھئے اور دوستو دیکھیں اس طریقے سے Hafen نے پورے بائن ڈنگ وائر کی ہلپ سے پورے ٹار بان دیئے یہاں پہ پورے جوئنٹس کو کنیک کر دیا ہے ایک دوسرے سے اور دوستو دیکھیں اس طریقے سے ہمارا کولم پورا آریجمنٹ ہو گیا ہے کولم کا کولم اسٹیبل ہو گیا ہے دوستو اسی طریقے سے ہمارے کولم کا آریجمنٹ کرتے ہیں اب دوستو بات کریں گے کہ فٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے فٹنگ میں کیا ہوتا ہے دوستو کونکریٹنگ ورک کیا جاتا ہے میکشر بنایا جاتا ہے دوستو بند 3 کے ریشیو میں مکشر بنایا جاتا ہے that means ایک تین کے انعپاد میں مصالہ بنایا جاتا ہے کونکریٹنگ ورک کیا جاتا ہے تو دوستو بند 3 کے ریشیو سے مطلب کیا ہے ایک بیگ آف سیمنٹ ایند این دیا بیگ آف سینڈ این دیا بیگ آف اگریگٹ ایند پلس ووٹر کا مکشر بنایا جاتا ہے مطلب ایک بوری سیمنٹ تین بوری کٹی اور تین بوری سینڈ مطلب ریت کا میکشور بنایا جاتا ہے پلس ووٹر ملائے جاتا ہے اور دوستو اس طریقے سے اپن فوٹنگ ورک کیا جاتا ہے دیکھیں دوستو یہاں پر اپن لگ بھگ ایک فوٹنگ ورک کرتے ہیں ملت 30 سینٹی میٹر کا فوٹنگ کیا جاتا ہے دوستو اس طریقے سے دیکھیں یہ ہمارا فوٹنگ ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے دوستو اس طریقے سے یہاں پر میکشور بنایا جاتا ہے اور فوٹنگ ورک کو کیا جاتا ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل مہاکال کنسٹرکشن کو سسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں تھینکیو سومت گائیز